اب چلتے ہیں گرہ کے پاس جوڑی بچاری بہت ہی صدمے میں ہے جوڑا پرشان ہے اللہ پاک جی پرشانیاں دور فرمائے چل کر حوصلہ دیتے ہیں اور ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں میں امید کرتا ہوں آسو خیرے سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں رکھے گئے یاد جی تو میرے پیارے بہن بھائیوں شکریہ آگئی ہے تبیہ پر اور بنا رہی ہے روٹی ہیں ہاں جی کیونکہ صبح صبح منٹ کے ویڈیو بھی بنایا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے تو ہم نے صبح صبح کے ویڈیو بنایا ہے وہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے سارا کام کر لیا ہے اب کام کرنے کے بعد ہم بنا رہے ہیں روٹی چلیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ صبح کا ٹائم ہے اور دھوپ جو ہے آ چکی ہے لیکن آج اور رات موسم جو تھا بہت زبردست بنا ہوا تھا ہاں جی صبح لیکن باتل بنا ہوا تھا گھبرات بہت ہو رہی تھی تو ایسے ہو رہا تھا جیسے ابھی ہمارا دم نکلے گا ہاں سب کے ساتھ ہی ایسے ہو رہا تھا ہاں آپ کو چھو رہے تھے گرمی بہت ہو رہی تھی چلیں ٹھیک ہے پھر آپ بنا لیں ناشتہ وغیرہ اور ناشتے میں کیا چیز ہے ناشتے میں آپ مانگوانے پڑھیں گے چنے کچھ بھولکیوں کا سال رکھا تھا اور احمد دلی دیں لے کے کھانے کے لیے چینی ہانی رات جو انتب کھاس کے مو گئی تھی اس کا بہی رات جوس میں ڈھان لی تھی چینی اور صبح ڈال لی صبح کا ٹائم ہو گیا سب سو کے اٹھ گئے ہیں صرف احمد دلی سو رہا احمد دلی کو بھی اٹھاتے ہیں بزار سے سمان لے کے آنا اور ماتو پاس کھڑی ہے ادھر پیارا بھی پاس کھڑی ہے بکرے ہمارے سامنے ہیں اور زیرا کو دیکھتے ہیں زیرا کیا کر رہی ہے ادھر چلے پہ آپ کیا کر رہی ہے میں ملکشے کھڑی ہوں بنا لی آپ نے بنا لیے بڑف ڈال لی اچھا بڑف ڈال لی چلو پھر آپ ڈال لیں ادھر میں نے چلے کی ساری سفائی کر لیا فیزا پڑی اٹھو ادھر سے میں نے ساری سفائی کر لیا سین میں سے من جاڑ دینا بچسطر اٹھانے پھر میں نے سین کی جاڑ دینا پیارے آپ کیا کہہ رہے ہو ادھر دیکھو پیارے چام کرو چام کرو کاری شوری ہے کاری شوری ہے ایدر کبابی آیا سبا سبا کچھ لینے کے لیے زارہ کباب سے کیا لینے آیا ہے وہ بھی جوس پینے کے لیے آیا اس کو بھی گرمی لگ رہی ہے اور ہمارے ویلاج میں آج بادل بہت ہو رہا ہے تھنڈا تھنڈا موسم ہے لیکن تھنڈا بھی نہیں ہے گھبرات بہت ہو رہی ہے راسے یا سے بادل ہوا ہے لیکن ابھی بارش نہیں آئی ایدر بچوں کا ڈال دی ہے ملک شید آپ کیا کہہ رہی ہو جارہاں میں کہہ رہی ہوں آپ کو ڈال دوں ڈال دو یہ دو اس کو پیارے کو یہ مانگ رہا ہے پیارے کیا ہے ادھر کیا ہے جوس لینا وہ چاچی سے لیلو چاچی دے رہی ہیں یہ دیکھو لیلو جوس لیلو فیزا آپ لیلو نہیں لیلو چلو لیلو فیزا پیلو لیلو خوشی لو لیلو چلو لیلو یہ پیارے کیا چلو و بلک میروں پیارے کیا ہے demonstrations ماتو کیا کاریا توفی به کیا کاریا توفی کیا کاریا توفی کلو مٹو مٹو پیرو پیرو چلو اب جی میں لینے جا رہا ہوں بڑے جانوروں کا گھاس چھوٹے جانوروں کا میں لے کر آ چکا ہوں گٹو میں نے اٹھا لیا ہے اور بیٹا پانی پلا دو مجھے ٹھیک ہے نا پھر میں جاتا ہوں اور شکرہ سیتر اسلام علیکم اسلام کرنا بھول گیا اسلام علیکم علی حسن کو چھوڑ کے آنا ہے مرسیکل شوکت بھائی کی ہمارے گھر پہ ہے پہلے ان کو چھوڑ کے آتا ہوں اور پھر بعد میں جاتا ہوں گھاس لے کر آتا ہوں آپ نے کر لیا سارا کام فاطمہ سسٹر گئی بھی ہے کام پر اور موسم کی جو اچھا ماشاءاللہ پوزیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر سارے کالیسیاں بادل ہیں تو میں کہہ رہا ہوں بارش آ جائے پنجام میں بارشیں ہو رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں بارش آ جائے ٹھنڈا محول ہو جائے گا لیکن بھائی مقبول اور بھائی رفیق بھائی سسٹر فاطمہ کہتی ہیں بارش نہ آئے کیونکہ کام پھر نہیں ہوگا چلیں اللہ پاک کو جو منظور ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں موسم ماشاءاللہ بوزر پر دست بن گیا ہے اور میں بیٹی نے ناشتہ کرا دیا ہے رات میں نے کھانا کھانا تھا یہیں پر آ کر لیکن میں چلا گیا تھا محفل نات پر میں نے وہاں پر ناشری پڑھنی تھی تو وہاں سے جب میں آیا تو کافی لیٹ ہو چکی تھی اور میں نے مامو کو اب دیا ہے ہاں تو پھر اب آیا ہوں نا تو میں نے کہا اگر سالن پڑا ہے تو میرا دے دو انہیں نے کہا جی مامو پڑا ہے آپ کا حصہ تو میں نے اب ناشتہ کیا گھر میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا آج ہم نے ایک اور جانور دیکھنے کے لیے بھی جانا ہے انشاءاللہ میں ذرا گھر کے معاملات دیکھ لیتا ہوں ایک ہماری بہن ہے انہوں نے کہا جی جانور ہمیں اور دکھائیں تو بھائی رفیق کو اور بھائی مقبول کو ساتھ لے کے جائیں گے جانور دیکھیں گے پسند کریں گے پھر سسٹر کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی دکھائیں گے اور کام سے جی واپس آ چکے ہیں ہو گیا ہے کام صحیح ہو گیا ہے برا حال ہوا پڑا گرمی سے آپ ہی آگئی ہیں سلام علیکم ٹھیک آپ ہی میں جا رہا ہوں کام پھر آ کرنا انشاءاللہ پھر جائیں گے جانور دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے اچھا جی بزار سے میں ابھی آیا ہوں کوئی کام سے گیا ہوا تھا اور دونوں جوڑی بیٹھی ہیں ایک کارٹ کے دے رہی ہیں تیماتر زارہ بیٹی اور ابراہیم جی کنڈی کے اندر چٹنی کوٹ رہے ہیں اور جو ہماری فاطمہ بیٹی ہیں جو یوکے میں رہتی ہیں جنہوں نے جانور کے لئے حصہ پناہ شامل کیا ہے اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ یہ چٹنی دکھاتے ہیں اور قراری قراری چیزیں دکھاتے ہیں ہمارا دل لچا جاتے ہیں ہمیں یہ چیزیں وہاں نہیں ملتی آپ فلیس یہ نہ دکھایا کریں تو آپ ہی آپ کو دعوت ہے سب بھینٹ بھائیوں کو دعوت ہے جو کھانا چاہے تو آ سکتا ہے کتنا ٹائم لگے جائے ابراہیم ابھی بنجی کے پانے چہر نے ٹھیک ہو گیا اکبر علی اسلام کرو آپ بھی بھائی بھائی کر دو ایسے سلوٹ مارو آپ بھی سلام کرو بزار سے جی ہو کر میں آ چکا ہوں اور گرمی بہت زیادہ ہے یہ لو جی زارہ کی فرمیش پر آج بنایا جا رہے ہیں سفید دال پیلی دال اور پونی والا چاول ہاں جو بھی ہے ماں تو خوش ہو نا ہاں میں خوش ہوں چاول پکرے ہیں چاچی کا ساتھ دین ہے پیارے آپ تو ہٹ جو یار ایسے ساتھ دے میں نے کانچی منگوانے تھا کانچی کنچی نہیں ملتی کانچی کل والے réalی ان کو کھوڑی رکھا چل دیکھیں گے بات کی بات ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ بجلی والے بھی بڑے چلاک ہوتے ہیں جب ہوا ہوتی ہے تو بجلی جاتی نہیں ہے جب ہوا رکی جاتی ہے پھر بجلی بھی چلے جاتی ہے بجلی بھی چلے جاتی ہے ہم مجھے سے سو رہے تھے تو بجلی تھی جیسے یا آپ اٹھے تو میں بھی سو رہی تھی تو ساتھ لیٹ چلی گئی ہے چلیں ٹھیک میں جا رہا ہوں جی کسی کام سے باہر اور پھر وہاں سے سیدھا چلا جاؤں گا فاطمہ سسٹر کے گھر شکریہ جو ہے یہ ڈالے مگرہ نکال کے لے آئی ہے اور کوکر شریف بھی بچار آ چکا ہے میرے خیال ابھی تیاری کر رہی ہے پکان شکانے کی کیونکہ دادا ابو کا جو کھانا ہوتا ہے وہ بھی دینا ہوتا ہے ہنجی ماتو بھی ساف کر رہی ہے ساف نہیں کر رہی زائے کرے گی نہیں جی وہ ساف کر رہی ہے دیکھو یہاں کوئی گیری دی ہے اس نے گیری ہے ماتو آپ نے کہا تو وہ گیری دال ہے چلیں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں بہت گرمی ہے گرمی نے برا حال کیا ہوا ہے اور سامنے ہی میوش بیٹی اور رکیہ سسٹر بیٹھی ہیں کھیتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں سامنے ہی گھر ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور چلتے ہیں میوش بیٹی کے پاس ہاں جی آپ کے بابا ہے نہیں وہ کار پر گئے ہیں ابھی آنے والے ہیں اور خالو مقبول وہ بھی ساتھ میں ہیں ساتھ گئے ہیں تینوں کٹھے گئے ہیں پہ جلد جلدی آ دیں گے کہہ رہے تھے جلدی آ دیں گے ہاں وہ نہ جانور دیکھنے کے لئے جانا تھا اور بجلن اتنا تنگ کیا ہے بڑا پرشان ہوئے ہیں ابھی آئی ابھی چلے کے پھر ہم باہر آکے بیٹھیں اور سکرہ کی در ہے وہ سالن بنا رہی ہیں سالن بنا رہی ہیں چلے اللہ خیر کرتے ہیں اور میہ میرا پیارا کیا کر رہا ہے اسلام علیکم گرمی سے دیکھیں بچے نہا کر یہاں پہ بیٹھیں اس کو نہیں لہا دیا اس کو تو بہت ہی گرمی لگتی ہے سب سے زیادہ گرمی یہ کس پہ گیا ہے یہ آپ پہ تو نہیں گیا چلے اللہ خیر کرتے ہیں ممہ آپ کے کدھر ہیں ہمیں کام کر رہی ہیں آ چکا ہوں جی فاطمہ سسٹر کے پاس اور فاطمہ سسٹر نے لگتا ہے کہ کپڑے دھوئے ہیں یہ بھی یہ نہیں پتا کہ سگرہ کے ہیں کہ فاطمہ کے ہیں یہ ہمارے کپڑے ہیں اسلام علیکم اسلام تو بلکہ صبح بھی کیا تھا کیسے ہیں آپ پہ اچھا جی الحمدللہ بنا رہی ہیں جی چولہ جلا رہی ہیں اور کیا بنا رہی ہیں آج میں دال بنا رہی ہیں یہ دال بھی گو کے رکھتی ہے میں نا ہم یہ چوک سے کھاتے ہو رہے ہیں آج ہمارے گھر بھی دالیں پکری ہیں دو قسم کی ایک چنے کی پکری ہے ایک سفاد سگرہ بنا رہی ہیں نام بھلوا دی امی جی بات پوری نہیں کرنے تھی میں بیچ میں ٹک گیا ہوں ایک بن رہی ہے چنے کی دال ایک بن رہی ہے سفید کو کیا بولتے ہیں چھوٹی اس طرح کی نہیں ہوتی جو سفید ڈال وہ سفید ڈال ماش کی ہوتی ہے وہ نہیں ماش کی تو لال ہوتی ہے اچھا سفید کونسی ہوتی ہے دھوتی پتہ نہیں دھوتی موری پتہ نہیں آپ کو بھی نام بھول گیا مجھے کہہ رہے نہیں مجھے اصل میں گرمی ہو رہی ہے بس دماغ نظرہ خراب کیا ہوئے خاندھی بہت گرمی ہے یہاں چھپر کے لئے سے بہت گرمی ہے میں سوچ ہوں وہاں پہ جہاں پہ طوی کا انتظام ہے وہاں پہ ایک چھلا لے کے سو دو سو کا ملتے ہیں وہاں پہ انتظام کرو ادھر سامنے وہاں پہ وہاں پہ بھی تو مسئلہ بنے گا جب دھوپ ادھر سامنے آگر گئے یہاں پہ دھوپ نہیں ہے اب دھوپ نہیں ہے یہاں پہ بھی دھوپ نہیں ہے وہ میں بتاتا ہوں گرمی کس لئے یہ چھپر نیچے ہے ہوا نہیں لگتی اس لئے گرمی زیادہ ہے جب اس کو اوپر کریں گے اید کے بعد چار چار وار اوپر کر کے جب چھپر اوپر ہو جائے گا بیچ میں سپورٹ ہو جائے گا یہ صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن اید کے بعد اوپر سے ٹائم تو تھوڑا سا ہے پھر کام بھی تو زیادہ ہے گھر کے آپ نے بھی کام پہ جانا ہوتا ہے میری اپنی در مصور پہ رہتی ہے جانوروں میں آنا جانا معاملات جو ہوتی ہیں اور اب چلتے ہیں جی فاطمہ اس کے پاس سگرہ کے پاس جوڑی بچاری بہت ہی صدمے میں ہے جوڑا پرشان ہے اللہ پاک جی پرشانیہ دور فرمائے چل کر حوصلہ دیتے ہیں اور ملتے ہیں بہت ہی پرشان ہے بچاری بہت ہی ٹینشن میں ہے یہ اس نے کیا لگا رکھی ہے ہم نے تو دیکھیں یہ کی آتے تھے یہ گناتا ہے یہ کہتا ہے بس مجھے اٹھا چلیں چلتے ہیں سیسٹر کے پاس ہان جی آپ کی کیا بنا رہی ہیں دال بنا رہی ہیں دال بنا رہی ہیں اچھا آپ نے بھی دال بنانی ہے اور رکیہ تو وہاں پہ بیٹھی ہے رام سے بس وہ کہتی ہے میں نے کچھ بھی نہیں بنانا اچھا وہ بھی اداس ہے آپ بھی اداس ہے میں خود اپنی اداس بڑی پرشان ہوں ہان جی بہت ہی مجھے بھی بہت افسوس ہے اتنی بندہ محنت کرنے کے بعد اور ایک چیز جو تیزی سے چل رہی ہو جا رہی ہو اور وہ کامیابی کی طرف گام زن ہو اور ایک دم سے وہ چیز رک جائے تو بڑی ہی پرشانی بنتی ہے ٹینشن بنتی ہے سب سے زیادہ ٹینشن مجھے ہے میں پرسوس اتنا ٹینشن میں یقین کریں ہم سب گھر والے بہت ہی پرشان ہیں تو بس یہ ثانیہ ہی ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ اللہ پاک کرم کرے یہ خوشی غمی ہر انسان کے ساتھ آتی ہے جیسے دادا ابو کا وفات ہو جانا پھر یہ اب جو مسئلہ بنے ہے ایک یہ مسئلہ بن گیا ہے اللہ پاک اپنا کرم فرمائے چلیں کوئی بات نہیں آپ ہی کہتے ہیں نا کہ انسان جب ٹھوکریں کھاتا ہے تو ٹھوکروں کے بعد ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے کوئی بات نہیں تھوڑی سی محنت تھوڑی سی محنت نہیں ابھی اور محنت بہت کرنی ہے ہم نے ٹھیک ہے نا پرشان نہیں ہونا قدم کو آگے بڑھانا ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے اپنی محنت سے انشاءاللہ اور جی آپ نے رکھ دیا ہے پیاز اور گھی رکھ دیا ہے چولے پر ہانی بنانے لگی ہیں اللہ پاک خیریت کرتا ہے اور جو پوزیشن ہے سورج کی آپ کے سامنے ہے شام ہوا چاہتی ہے اب میں نے جانا ہے جانوروں کی طرف لیکن ابھی تک بھائی مقبول اور بھائی رفیق نہیں یا یا میں سوچ رہا ہوں کہ اکیلے میں چلا جاؤں یا پھر ان کا انتظار کروں وہ دیکھتا ہوں جیسے ہی کچھ بنتا ہے تو ابھی کچھ کام کرنا ہے میں نے یہاں پر بیٹھ کے وہ کر لیتا ہوں انشاءاللہ اگر بھائی وغیرہ آگئے تو انشاءاللہ پھر ان کو لے کر جاؤں گا کیونکہ ان کو لے کر جائیں گے چلو ٹائم پاس جلد اچھا ہو جاتا ہے پیارے بہن بھائی ویڈی جو ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور خالہ سگرہ بہت پریشان ہے ان کا نیا چنل بنایا ہے اور بہت ہی پریشان ہے رو رہی تھی مامو نے سن جایا ہے کہ اتنا نہ روئیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹھا چینل پہ ماشاءاللہ کامیابی کی طرف جا رہا تھا چینل اور یوٹیوب کی طرف سے یہ ایمیل مصول ہوا ہے کہ بھائی آپ کا چینل ہم مونیٹائز نہیں کرتے آپ نے ہماری پالسی کی وائلیشن کی ہے زیادہ ہم نہیں بتا سکتے ہمارے چینل پہ بھی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے تو اللہ پاک کرم کرے اب ایک اور اس کو چینل بنا کے دیا اللہ پاک اس کو کامیاب کرے بہت ساری امیدیں ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی بہن بھائی سپورٹ کرنا چاہے تو سگرہ ویلیج ویلوگ چینل پہ جا کر اس کا لنک آپ کو ملے گا انشاءاللہ تو ویڈیو کمپلیٹ ہو چکے انتظار میں بیٹھا تھا مہوش کے بابا کے اور بھائی مقبول کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ آئیں اور جانور دیکھنے کے لئے جائیں لیکن جانور دیکھنے کے لئے جانا تھا لیکن ابھی تک آئے نہیں وہ اور آپ کے سامنے میں دکھا دیتا ہوں بلکل شام ہو چکی ہے زیادہ ٹائم کرتا ہوں تو بلکل دیر ہو جائے گی آپ کے پاس بلوگ ہمارا نہیں پہنچ پائے گا اور اب ویڈیو کا نا اینڈ کرا لیتے ہیں مہوش بیٹی سے یہ تھی جو ہماری آج کی زبر دس ویڈیو امیت کرتی ہیں آج کی ویڈیو بہت پسند دائے ہوگی اگر پسند دائے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ فیلم ممبر کے ساتھ ملتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ حافظ چینل کو ضرور سبکرائب کریں